بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ یو ایس نے جو چائنیز کانسلیٹ کو ہیوسٹن میں بند کروایا ہے پہلے تو یو ایس نے آرڈر دیا پھر جب بند کروانے کی باری آئی تو بجائے اس کے کانسلیٹ ہوت کلوز کرتی یو ایس نے اپنے کیورٹی افیشنز کو بیجا ہے جو کہ کانسلیٹ کے اندر زبردستی گسے ہیں اور انہوں نے جا کے اس کو بند کر دیا جب ہم بات کریں گے کہ چائنہ اس کے ریسپانس میں کیا کر رہا ہے اور یو ایس کے پاس ایسی کون سی باتیں تھیں جس کو بیس بنا کے انہوں نے کانسلیٹ کو بند کروایا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یو ایس نے تین دن پہلے آرڈر دیا کہ ہوسٹن میں جو چائنیز کانسلیٹ ہے اس کو کلوز کیا جائے اس کے جواب میں چائنہ نے چینڈاو میں جو یو ایس کانسلیٹ ہے اس کو بند کروا دیا اب یہ ایک بہت بڑا کوئنسیڈنس ہے کہ یہ دونوں جو کانسلیٹ ہیں یہ دونوں ایک ہی لیڈیٹیوڈ پہ واقعہ ہے یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا محالف فریق ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا وہ اس چیز میں بھی پاکستان کو کسی نہ کسی طرح لے آئے وہ کہہ رہا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی انڈیا کی امبیسی کے اندر دعویٰ بولا تھا یا جیس طرح بھی آج ہم اس کی حقیقت پہ بھی بات کریں گے ہیوسٹین کانسلیٹ جو ہے وہ بیسیکلی 1979 میں بنائے گی تھی اور یہ کافی سٹیٹس کے لیے ویزا سرویسز پروائیڈ کرتی ہے کافی سٹیٹس سے لوگ آتے ہیں جہاں یہاں سے ویزا سرویسز لیتے ہیں اس لیے اس کا سرسو جو ہے وہ امریکہ کی کافی سٹیٹس کے اوپر پایا جاتا ہے تاریخ میں دیکھا جائے تو کانسلیٹس اور ڈیپلومیٹس جو ہوتے ہیں ان کو ایک خاص پریولیج حاصل ہوتا ہے لیکن یو ایس نے جب آرڈر دیا کہ کانسلیٹ کو کلوز کیا جائے سیمٹی ٹو آرز کے اندر اندر جو ہی سیمٹی ٹو آرز ہتم ہوئے یو ایس نے بہت جلد بازی دکھائی اور کانسلیٹ پر اپنے سیکیورٹی افیشلز کے ساتھ دعویٰ بول دیا سیکیورٹی افیشلز اس کے اندر انٹر ہو گئے اور انہوں نے زبردستی اس کو کلوز کروا دیا اب یہ سارا فلمی سینو ہے سب سے پہلے کانسلیٹ کو گیرا گیا ہے پھر فورس فولی اس کے مین گیٹ کو اپن کیا گیا ہے پھر فورس فولی انٹر بھی افیشلز ہوئے ہیں جس کے رسپانس میں چائنہ نے یہ کہا ہے کہ چلیں آپ نے ہماری کانسلیٹ کو بند کروا دیا ہمارے جتنے بھی ڈیپلومیٹس تھے ان کو چائنہ میں واپس بہی دیا لیکن چائنہ نے سب سے زیادہ اتجاج اس پہ کیا ہے کہ جو آپ نے فورس فولی آپ ہماری کانسلیٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں یہ آپ کی سب سے بڑی زیادی ہے اور یہ ویانا کانوینشن کی بھی حلاف ورزی ہے چائنہ نے جو سٹیٹمنٹ دیئے ہے اس کے مطابق کارڈنگ ٹو دا ویانا کانوینشن آن کانسلر ریلیشنز اینڈ دا سینو یو ایس کانسلر ٹریٹی دا یو ایس مست ناٹ انفرنج اب چائنہ اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہیوسٹن میں جو ہماری کانسلیٹ ہے وہ بیسیکلی ہماری پراپیٹی ہے اور اس میں جو افیشلز کام کر رہے ہیں یا ڈپلومیٹس کام کر رہے ہیں ان کو ایک خاص ہمیونٹی آسل ہے جینور کنوینشن کے مطابق جس ملک کی امبیسی ہوتی ہے وہ اس کی پراپیٹی بن سکتی ہے جس ملک میں وہ مجود ہوتی ہے اس کی گورنمنٹ بغیرہ کا اس پہ کوئی زور بغیرہ نہیں چلتا اگر وہ کوئی ایسی کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں جس ملک کی وہ امبیسی ہے ان سے اپروول پہلے لینا پڑتا ہے پھر وہاں پہ کوئی ایسی کاروائی کی جا سکتی ہے کیونکہ جب کانسلیٹ ہوتی ہے جو امبیسی ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس کنٹری کی اپنی زمین ہوتی ہے تو چائنہ ایدر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ نے ہماری زمین کے اندر افیشلز کو زبردستی گھو سایا یہ آپ کی سب سے بڑی زیادتی ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا مثال کے طور پر اگر اسلام آباد میں یو ایس کی کوئی امبیسی ہے تو پاکستان گورنمنٹ کسی بھی طرح اس میں کسی بھی کاروائی کے لیے اس میں انٹر نہیں ہو سکتی جب تک کہ یو ایس کی طرف سے اپروول نہ ملے اسی طرح کی ایک نیوز آپ نے پندرہ جون دوزار بیس یا سولہ جون دوزار بیس کو سنی ہوگی انڈین میڈیا نے شوڑ ڈالا ہوا ہے کہ ہمارے دو افیشلز جو ہیں وہ میسنگ ہیں اسلام آباد سے انڈین میڈیا کے مطابق انہیں کافی تارچر کیا گیا انہیں کافی زور ڈالا گیا انہیں مارا گیا انہیں پتہ نہیں کس قسم کا پانی بلایا گیا لیکن اس کی حقیقت بیسی کے لیے یہ تھی کہ وہ دو افیشلز جو تھے وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ملاوث تھے انہوں نے ایک راہ گیر پر گاڑی چڑھا دی تھی اور پھر اس کے بعد وہ باگ گئے تھے انہیں پولیس کے والے کیا گیا تھا اور بقاعدہ ان کے حلاف ایک پراپر کاروائی کی گئی تھی اور وہ دونوں بیسیکلی ڈپلومیٹس بھی نہیں تھے صرف ان کے امپلائیز تھے ان سے کچھ غیر ملکی کرنسی وغیرہ بھی نکلی تھی اور اسی طرح مطلب وہ دونوں دوزار سترہ میں پاکستان میں آئے ہوئے تھے اور نانڈ ڈپلومیٹس تھے پاکستان نے اس کی بقاعدہ ایک رپورٹ ایشو کی تھی لیکن آج جب امریکہ میں چینیز کونسلیٹ کلوز ہو گئی ہے تو انڈین میڈیا بار بار اس انسیڈنٹ جو اسلام آباد میں وہا تھا اس کی طرف روشنے جال لیا کہ پاکستان نے بھی ایسے کیا تھا جیسے کہ انڈین میڈیا کو عادت ہے ہر چیز میں پاکستان کو گسیٹ کلانے کی اب چائنہ بھی یہاں بار بار ویانہ کنوینشن ڈپلومیٹس کی بات کر رہا ہے جو نائنٹین سکسٹی وان میں سائن کیا تھا میں آپ کو بتا دوں ویانہ جو ہے وہ کیپٹل ہے آسٹریہ کا ویانہ کنوینشن بیسیکلی ایک ایسے کیٹی ہے جو ازاد ممالک کے دپلومیٹس کو ڈیفائن کرتا ہے اور جو پریولیج جو جو ایمیونٹی دپلومیٹس کو حاصل ہوتی ہے وہ سارے اس میں بتائے گئے ہیں اب موسٹ آف دا کنٹریز نے ویانہ کنوینشن کو سائن کیا ہوئے بجائے چند افریکن کنٹریز کے اب ویانہ کنوینشن کے دروی انڈیا پاکستان چائنہ امریکہ اس طرح کے جتنے بھی رشیہ ایک دوسرے کے ڈپلومیٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں اب ویانہ کنوینشن کے ہارٹیکل ٹوئنٹی ٹو میں یہ بات کی گئے ہے پریمسیز آف اڈپلومیٹک میشن سچ از ان ایمبیسی اور انوائیبل موسٹ ناٹوے پریمسیز کو پارے بھی نیدہ در آنٹی گیا ہے اب ویانی موسڈ اونین کانوینشن کو کیا ہے جس پر موسٹ کنٹری نے ان انوائیوم سیکی ہے اور وہاں پہ چائنیز کی طرف سے популяр سے اور یہاں پہ لکھ ہے except by permission from the mission لیکن وہاں پہ چائنیز کی طرف سے اپüٹلومیٹس بیAm10 کو پیشن تھے جس پہ چائنیز پر موس sollte کارڈیا تو بھول آپ بھولچہم آگے اینڈیا یقین میڈیا جو ہے انڈین سوشل میڈیا جو ہے انڈین سوشل میڈیا چینلز جو ہیں وہ بیسیکلی یہ بلیم کر رہے ہیں کہ یہ وائلیشن جو ہے پاکستان نے بھی کی تھی اور اس طرح کے بہت سے ممالک میں بھی اس طرح کی وائلیشن ہوگی تھی اس کی حقیقت کے ہے وہ تھوڑی بہت میں آپ کو بتا چکوں اب چائنا کی ایک اور کونسلیٹ ہے سین فرانسکو میں اس میں بھی یہ اسی طرح کا یو ایس فیڈرل افیشلز نے دعویٰ بولا ہے اور ایک ریسرچر کو وہاں سے ریسٹ کیا ہے یو ایس کے فیڈرل سکورٹی افیشلز کو پتہ جلا گیا سین فرانسکو کونسلیٹ میں ایک ریسرچر چھپا ہوگا ہے تو وہ اس کے اندر میں روس گئے اسی طرح زبردستی جس طرح انہوں نے ہیوشٹن میں کیا ہے اور ریسرچر کو ریسٹ کر لیے اب یو ایس میں یہ بیسیکلی ایک ٹرینڈ ہی چل بڑھا ہے اس ٹرینڈ کی بیسیک وجہ جو ہے وہ یو ایس کا چائنہ سے ایک فیر ہے جو چائنہ مزید سپر پاور بنتا جا رہا ہے دن بہ دن اس کی پاور میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ چائنہ جو ہے دن بہ دن اپنی پاور میں اضافہ کرتا جا رہا ہے یہ دو سپر پاور کی لڑائی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو ایس کو یہ سب کروائی کرنے کی ایک دم سے ضرورت کیسے بڑھ گی یو ایس اتنی جلدی میں یہ سارے دمات کیوں کھا رہے ہیں اگر ہم تاریخ پر روشنی ڈالیں تو اس طرح کی ایمبیسیز کونسلیٹس اور چھوٹے موٹے جو ڈیپلومیٹک میشنز ہوتے ہیں وہ چھوٹی موٹی سپائنگ ایکٹیوٹیز میں ملوث ہوتے ہیں لیکن یو ایس کا ایدھر ٹرامپ ایڈمنسٹریشن کا بیسیکلی یہ کہنا ہے کہ چائنہ کے جتنے بھی کونسلیٹس جو ہیں وہ دنیا بھر میں ہیں وہاں سے یہ بڑے لیول کی سپائنگ کھا رہے ہیں بڑے لیول کی جاسوسی کھا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر جس سے یہ ان ممالک کی اکٹیوٹیز کو طرح طرح سے انفلوئنس کھا رہے ہیں جیسے یو ایس نے یہ بھی الزام لگایا کہ پچھلے دنوں جارج فلائٹ کے مرڈر سے جو اتجاج بغیرہ ہوئے ان کو دعا دینے والا بھی چائنہ ہی تھا اور ان کی جو ریسرچز ہوئی ہیں کئی انیورسٹیز بغیرہ میں ان کو بھی چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ہیوسٹن میں جو ان کی کونسلیٹ ہے وہاں پہ ان کا دعویٰ بولنے سے پہلے ایک بہت بڑی تعداد میں انہوں نے ڈاکومنٹس کو جلایا ہے یہ سارے امریکہ کے الزامات ہیں کہ ڈاکومنٹس کا جلانا ہماری سمجھ سے بالا تار ہے ڈاکومنٹس جب ضائع کیے جاتے ہیں تو یا تو ان کو بین کیا جاتا ہے یا مطلب انہیں کسی مشین بغیرہ میں ضائع کیا جاتا ہے آگ لگانے والی بات ہماری سمجھ سے بالا تار ہے تو اس لیے وہ ان کی ایکٹیوٹیز کو سپائنگ ایکٹیوٹیز سے ریلیٹ کر رہے ہیں سو یو ایس نے سیدھا سیدھا اعظام لگایا کہ جو چائنیز کونسلیٹ ہے وہ ٹیکساس میں ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹ سے ڈیٹا چورانے کے لیے کام کر رہی ہے جس میں ٹیکساس اے اینڈ ایم میڈیکل سسٹم اور دا یونیویسٹی آو دا ٹیکسس بھی شامل ہیں تو ان ساری چیزوں کو بیس بنا کر کے جارج فلائیڈ کی ڈیٹ کے بعد جو دنگے فساد ہوئے ان کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ ٹریکلی چائنیز کونسلیٹ سے کی جارہی ہیں ان کے ایک سینیٹر مارک اور روگیو جو کہ ایکٹنگ ہیڈ ہیں سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے انہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ چائنیز کونسلیٹ ہیوسٹن میں جو ہے وہ ڈپلومیٹک فسیلٹی تو ہے ہی نہیں یہ بیسیکلی ایک سینٹرل نورڈ ہے کمیونسٹ پارٹی کا جو سپائنگ اور اس طرح کی انفلوینس آپریشن میں ملاوث ہے اور اس بیڈنگ اور چائنیز سپائنس کو سیمٹی ٹو آرز کے اندر اندر جو ہے وہ اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے بیلڈنگ کو کلوز ہو جانا چاہیے یا پھر گرفتاری دینے چاہیے ہم سب جانتے ہیں کہ یو ایس میں الیکشن بھی قریب ہے تو ڈونالڈ ٹرم جو کہ ایک مضبوط صدارتی امیدوار ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ایک ویک پریزیڈنٹ کے طور پر شوڑ نہیں کریں گے تو چائنہ نے یہ سارا ایشو جو ہے وہ یو این میں اٹھانے کا اندیا دیا ہے اور اس کا جواب دینے کی بات کی ہے اگر چائنہ جواب دے گا تو یو ایس بھی اس کا فل اب جیسے یہ نیوز آ رہی ہے کہ چائنہ نے بھی ایک یو ایس کانسلٹ کو بند کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے اگر آپ مزید میری اس طرح کی وڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا